اصلاة خیر من النوم اصلاة السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے عزیز بھائی اور بہنوں آج کا جو یہ وظیفہ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں آپ کو یہ بہترین ہے اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا پوری ہوگی اور آپ کی ہر قسم کی پریشانی کسی بھی قسم کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ میرے عزیز بھائی اور بہنوں ایک بات میں یہاں پہ اور آپ کو بیان کر دوں یہ وظیفہ بہت سار لوگوں نے سنا بھی ہوگا لیکن جس طرح میں نے آپ کو کہنا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے تو انشاءاللہ جیسے آپ چاہیں گے ویسے ہو جائے گا کسی بھی وظیفہ کو اگر اس کی اثر روح کے ساتھ کیا جائے تب ہی ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے جو بھی وظیفہ وظائف میں آپ کو بیان کرتا ہوں یہ اس نیت کے ساتھ کرتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور میں آپ کو بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں کو زبانی بتائیں حدیثیں سنائیں لوگوں کو اللہ کی رحمت اللہ کا کرم اللہ کا فضل لوگوں کو سنائیں اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے یہ جتنے بھی وظیفہ وظائف میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ آپ کے اللہ سے دوستی ہو جائے اللہ سے یاری ہو جائے اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور یہی تبلیغ کا پیغام ہے اور جو بھی مشکل جو بھی پریشانی ہے کسی بھی قسم کی اپنے اللہ کو بتائیں اپنے اللہ سے مراتے پوری کروائیں اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے ہماری کوئی بھی مشکل جتنی مرضی بڑی ہو اللہ سے بڑی نہیں ہمارا اللہ بہت بڑا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کو پکارے تو صحیح اللہ کو تو کوئی ایک پکارے تو آسمان میں حلچل سی ہو جاتی ہے آسمان کے دروازے کھڑ کھٹانے لگتی ہیں جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے حضرت مالکہ رضی اللہ عنہ ان کو ڈاکو نے پکڑا اور قتل کرنے لگے تو انہوں نے کہا یا ارحم وآہمین ڈاکو نے تلوار اٹھائی تو کہا یا ارحم وآہمین وہ وار کرنے لگا تو کہا یا ارحم وآہمین تو ایک دم سامنے سے گھڑ سوار آیا اس نے نیزہ مارا اور ڈاکو نیچے گرا اور اس کے جسم کو آگ لگ گئی وہ جھل کے راکھ ہو گیا تو حضرت مالکہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون تو وہ کہنے لگا میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں سبحان اللہ یہ ہے میرے اللہ کی مدد تو کہنے لگا جب تم نے پہلے دفعہ کہا یا ارحم وآہمین تو ساتھوں آسمانوں کے دروازے بجنے لگے کھڑ کھٹانے لگے کہ کسی شناسہ کی آواز ہے ساری رات ننگے ناچ دیکھے نسل تاجر سود پہ ہو اولادِ ماں باپ کی نافرمان ہو راتوں کو شراب اور زنا ہو بازاروں میں تجارت کے نام پر سود اور سٹا ہو حکومت کے نام پر فراؤنیت ہو اور افسر شاہی کے نام پر خیانت اور بددیانتی ہو تو ہم کہاں سے اللہ کو منائیں گے کہاں سے اپنی پکار کا جواب ہم پائیں گے اور جب تم نے دوسرے دفعہ کہا یا ارحم وآہمین تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون ہے جو میرے بندے کی مدد کو تیار ہو تو میں نے کہا یا اللہ میں تیار اور جب تم نے تیسرے دفعہ کہا یا ارحم وآہمین تو میں تیرے سامنے تھا کبھی ہم میں تم نے بھی چاہ تھی کبھی ہم میں بھی تم نے بھی راہ تھی کبھی ہم بھی اور تم بھی تھے آشنا تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو سو میں نبے فیصد نماز ہی نہیں پڑتے ہم کہاں سے اللہ کو منائیں کہاں سے اس کی مدد کو حاصل کریں بہت سارے مسلمان نماز چھوڑ چکے ہیں صرف ایک سو میں پانچ سات بلکہ ہزاروں میں بھی چند نماز پڑتے ہیں حسین نے سر کٹایا نماز نہیں چھوڑی کربلا کی تب تیریت پہ سیدوں میں سرواہ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی نماز پڑھ کے دکھائی انہوں نے اور میرے عزیز بھائی اور بینوں ہم میں سے بہت سارے جو ہیں وہ نمازیں نہیں پڑتے نماز جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے نمازیں پڑھیں قرآن پڑھیں قرآن ہمارے لئے بہترین رہنمائی ہے نبی دوجہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کی پوری زندگی ہمارے لئے رہنمائی ہے چلے میرے عزیز بھائیوں اور بینوں چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف یہ کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لئے بہترین ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا بہت پیارا نام ہے اس کا معنی یہ بانتا ہے اے بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے بے شک میرے اللہ کی ذات جو ہے وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والی اور اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے ہم مسلمان ہیں کسی بھی وظیفے کو پڑھنے کا یہ حصول ہوتا ہے کہ آپ اس کو دل سے پڑھیں نیت کے ساتھ پڑھیں جو بھی آپ کی حاجت ہیں اگر آپ اس کو اس کی اصل روح کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دنیا بھی اس کا عجر دے گی اور آخرت میں بھی دے گی اس کے پڑھنے سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین ہو جائیں گی یہ خواہ کوئی کسی بھی قسم کی مسئیبت میں ہے کوئی قید میں ہے اگر کسی کے رشتے میں کوئی رکاوٹ ہے کسی کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ ہے کسی کے جوب میں کوئی رکاوٹ ہے جو جو بھی مشکل پریشانی ہے وہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائے گی پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھیں نماز کسی صورت معاف نہیں ہے اس کو صبح فجر کے بعد اور رات عشاء کے بعد تنہائی میں ایک جگہ میں بیٹھ کے اپنے اللہ سے باتیں کریں اول آخر گیارہ گیارہ متعدودہ برحمی پڑھئیے اس کے بعد قبلہ شریف کی طرف مو کر کے تو آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن اس کو پائیں پائیں سو مرتبہ پڑھ لیں از اسو عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھ لیں اس کی تداد آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اکیس سو مرتبہ پڑھ لیں اگر تحجن میں پڑھ سکے تو یہ سب سے بہترین چیز ہے تو درانے وضیفہ آپ کوشش کریں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو ویسے تو ہم مسلمان ہیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے دار اسلام سے خارج کرتے یا ہمیں اس کا کوئی گناہ ملے کوئی بھی ایسا گناہ والا کام نہ کرے پانچ وقت کی نماز پڑھے اللہ کو یاد کرے اور اس کا ورد چلتے پھرتے بھی آپ کرے یہ اتنا بہترین ہے کہ چند دنوں کے بعد ہی آپ کو اس کا رضل جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا جو بھی آپ کی مشکل پریشانی ہوگی وہ حل ہونا شروع ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے غیبی خزانوں سے ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ رضالہ وضیفہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سے دعا کریں اپنے جس بھی مقصد کیلئے آپ نے کرنی ہے اور کسی بھی وضیفہ کو شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی دے دیں صدقہ بہترین چیز ہے آپ کے کپڑے صاف ہو خوشبو کا اس ماہ لازمی کلے اگر بتی لگا لے یا اثر لگا لے اپنے کپڑوں پہ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ یہ وضیفہ بیان کیا ہے اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ لگے تو نیچے کمش میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جیسے ہی مجھے وقت ملا میں آپ کو اس کا جواب ضلود ہوگا انشاءاللہ اور اگر کسی اور وضیفہ کے بارے میں یا کسی اور پریشانی کے بارے میں آپ مجھ سے ڈسکس کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں نیچے کمش میں اپنا مسئلہ بیان کریں اپنا اور اپنی والدہ کا نام نیچے کمش میں لکھ دیں میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا آپ کو بہتر سے بہتر جو اس کے بارے میں وضیفہ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بیان کروں میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گا اس کو لائک سبسکرائب اور شیرز روح کیجئے گا جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے ایک شیر کرنے سے جو کوئی بھی اللہ کا یہ نام پڑے گا اس کا سواب آپ کو اور مجھے ہم سب کو ملے گا چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی جنگی ایک نئے زیفے کے ساتھ اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ